اور سیارہ اتارد آج سورج کے این سامنے سے گزرے گا جامع کراچی میں شعبہ فلکیات اور فلکی طبیعت کے تحت اس نظارے کو دکھانے کے خصوصی انتظامات کیے گئے ہیں پوری دنیا میں فلکیات کے شوکین اور عام افراد ایک دلچسپ قدرتی مظہر کا مشاہدہ کریں گے جس میں سیارہ اتارد سورج کے سامنے سے ایک نکتے کی مانند گزرے گا اگرچہ دنیا کے کئی ممالک میں یہ منظر دیکھا جائے گا لیکن پاکستان میں بھی صرف زینی سن میں چند منٹ کے لیے رونما ہوگا جامعہ کراچی میں حالیہ نصب کی جانے والی سولہ انچ کی دوربین کے ذریعے صحافیوں طلبہ و طالبات اور عام افراد کو یہ منظر دیکھنے کی دعوت دی گئی ہے مرکری ٹرانزٹ یا عبور کے موقع پر ایک سیارے کو سورج کے چہرے پر کسی تل کی مانند دیکھا جا سکتا ہے یہ واقعہ اگلی مرتبہ تیرہ برس بعد سال دوہزار بتیس میں رونما ہوگا کیونکہ ایک صدی میں ایسا تیرہ مرتبہ ہی ہوتا ہے نظام شمسی میں دو ہی ایسے سیارے ہیں جو سورج کے سامنے تیرتے ہوئے گزرتے ہیں جن میں زہرہ اور اتارد شامل ہیں اس سے قبل جون دوہزار بارہ میں زہرہ سیارہ سورج کے سامنے سے گزرا تھا ناسا نے فلکیات کے شائقین سے کہا ہے کہ وہ اس آسمانی مظاہرے کے لیے تیار رہیں کیونکہ یہ ایک بہت ہی نایاب اور دلچسپ واقعہ ہوگا تاہم تمام مظاہرین فلکیات اور ناسا کے ماہرین نے خبردار کیا ہے کہ اس زمین میں سورج کو براہ راست دیکھنے سے آنکھوں اور بسارت کو ناقابل تلافی نقصان ہو سکتا ہے اسی لیے یہ عمل یا تو پانی بھرے پیالے میں سورج کے اکس میں دیکھا جائے یا پھر گھر میں رکھے پرانے ایکس رے کی دو تہیں استعمال کر کے سورج کو دیکھا جائے پاکستان میں یہ نظارہ صرف سندھ کے کچھ علاقوں میں دیکھا جا سکے گا شام پانچ بچ کر چونتیس منٹ پر سورج کی تھالی کے اوپری بائیں حصے پر ایک نکتہ اتارد کی صورت میں نمودار ہوگا اگلے دو منٹ یہ مزید واضح ہوگا اور دھیرے دھیرے سورج کے درمیانی حصے میں آگے بڑھے گا اور پانچ بچ کر چوانیس منٹ پر سورج ڈوبنا شروع ہو جائے گا